بہت کچھ ہمارے پاس آئے لئے انصاف فائز فورم کے بہت زبردست خفلان ہیں اور انہوں نے اس ماجل کو بہت اچھے طریقے سے ہانڈل کیا بہت تیزی سے ہانڈلی کیا اور عدالت سے کوئی نہیں ڈرتا انصاف سے کوئی نہیں ڈرتا بلکہ ہم تو کچھ ساڑھے آٹھ مہینے سے جہمین عمران خان کی پیچھے کھڑے یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے مسائلے اس ملکے وہ عدالتوں تھانوں قانونی طریقے سے ہوں گے سب سے پہلے سائفر کھول دیں اور دیکھ لیں کہ عمران خان سچا ہے کے نہیں اگر وہ سائفر ادفاق کھل جاتا ہے یہ سارا مسئلہ ہو جائے گا ووٹ اوف نو کانفیڈنس رجیم چینج اور یہ اس کے بعد جو تباہی پھولی ہے کارج اس ٹی وی شو پہ حضرت نے عبدالحادی صاحب علن کو ہدایت دے جو انہوں نے اف آئی آر کی ہے اس میں نے لکھائے کہ میں کوشش کر رہی ہوں اپنے الفاظ سے کہ ملک میں انتشار پھیلے اور صوبائی اور اس لسانی بیسس پہ تاثب کریئٹ ہو آپ مجھے بتائیے کہ سو جنازے نہیں اٹھے اور ان لوگوں نے کس قسم کی تباہی معاشی پاکستان پہ کی ہے اس پہ سوال نہیں پوچھنا آپ پولیس لائنز جو کہ یہ کا ریڈ زون ہے بشاور کا ہمارا سیکرٹیریٹ ہے وہاں پہ اس نوعیت کا تھماکہ ہوتا ہے کہ چھت اڑ جاتی ہے تو کوئی سوال نہیں پوچھے گا دس سے پندرہ لوگ میرے ہلکے سے دو میرے گاؤں سے اٹھے ہیں وہ مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گی کیا اس ملک میں جو شاڑے آٹھ مینے سے ہوا آشد شریف کو شہید کیا گیا عمران خان صاحب نے فیسنیشن کی اٹیمٹ ہو اشیرین مزاری کو اٹھایا گیا جورنلس کو اٹھایا گیا لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے تو کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سب کچھ کریں گے اور آپ نے بولنا بھی نہیں تو اگر یہ گناہ ہے تو پھر آپ آئین کو پھاٹ کے پھینکتے کیونکہ آئین تو قرآن اسلام اور قانون پر بنا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حق ہے بولنے کا مجھے اعزادی ہے اپنی رائے دینے کا مجھے حق ہے سوال پوچھ رہے گا اور جب اس قسم کے شہاتے ہو کہ ابھی میں اپنے حظمتال میں ایک سو ساٹھ سے دو سو بندہ پڑا ہے اپنی جان کے لیے لڑ رہا ہے تو ان کی بیوائے ان کی یتیم ان کیلئے کون بولے تو اگر بولنے کا حق نہیں دینا تو ملک بند کر کے دینے بات ہا ہے شکریہ شکریہ